موسیقی موسیقی تمام طریف اللہ جلہ مجدہ الكریم کے لئے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسان بھی فرمایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ پاک نے رزق کے دس عشے فرمائے دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے باتنا تھا اس کے کتنے حصے فرمائے ہیں دس فرمایا ہے نو ہی سیریز اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے اتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور اتنی تیزی سے جس کے حلال تاجر کے پاس آتا ہے باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ محموب نہ کیا ہو فرمایا ہے جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا سوا ملے گا اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں یہاں بھی بڑی برکت ہے لیکن تجارت کو پسند فرمایا ہے اختیار فرمایا ہے تجارت کو محمود فرمایا ہے دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی سارے چیزیں نہیں بنا سکتا انسان انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ ربستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے وہ اس سے خریدتا ہے اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے مستحقم کرتی ہے معاشرے کو اس لئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَجْلِ اللَّهِ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل کیا ہے وہ تجارت ہے وہ اللہ کا فضل کیا ہے تجارت ہے اسلام نے اس لیندین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ برنے سغیر پاک ان میں اسلام تاجر لائے تھے آغاز تاجروں نے فرمایا ہے پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے لیکن جو آغاز ہیں وہ تاجروں کی وجہ سے ہوا ہے عرب کے تاجر آئے یہاں کے ہندو عبادی نے دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لیندین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے بڑے پاک لگے ان کے لیندین کے اندر پاکیزگی نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے پاکیزگی تجارت آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو در سے محبت دیتا ہے در سے دین دیتا ہے لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لہن دین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگڑ دیکھیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے فرمائے اس کے ساتھ سفر کیا ہے لیندین کیا ہے کہا یا رسول اللہ نہیں فرمائے ابھی تعریف نہ کر وقت گزار لے دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اخلاقیات کیسے رہتے ہیں وہ کس طرز کا انسان ہے اور لیندین کر کے دیکھ کہ وہ کس مزاج کا ہے پھر تو اس کی تعریف کرنا تو تیارت محمود عمل ہے اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمایا ہے تاجر کے ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لوگ مال زیادہ بیچو نفع تھوڑا اور مال گاہ کے ایک بھی بتے رہے ہیں گاہ کے ایک بھی بتے رہے ہیں پہلے لوگ دیاری لگاتے تھے اب افتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا آج ہو گیا ہے جہاں وہ الج گیا ہے وہاں اس کو الجا لیا گیا ہے سادی بی بی یا بیچاری گاؤں کی رہنے والی یا اس کو کیا خبر اس کی ایسی ایسی کانیاں بنا کر سنائی جاتی ہیں تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈیکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے ارز کروں تجزیہ نگار کہتے ہیں عالمی منڈی میں گھوننے والے لوگ کہتے ہیں جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکینا جو بن جاتی ہے وہ بک جاتی ہے تو جب بک جاتی ہے تو تجھے اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے بس کچھ کی جلدی بک جاتی ہے کچھ کی ذرا جو چیز بھی دنیا میں بنتی ہے وہ بہرحال ہے وہ ایک بچے کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی کہ میں دیاتے ہیں آدمی شروع شروع میں میں نے اس کو دیکھا تو میں پرشان میں نے کہا بچہ تو بڑا امیر ہے تو پھٹی پینٹ پہن کے پھیڑ رہا ہے تو میں نے ایک دن اس کو کیا ہی دیا میں نے کہا یا تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے کہ میں ذرا سا پھٹی نہیں ہے تو فیشن جے اندازہ فرمائے کہ وہ چیز جس کا قائدہ ذاتہ ہی کوئی نہیں وہ بھی مارکیٹ میں بھیک رہی ہے لوگ اس کو خرید رہے ہیں تو ایک اور بات کروں گا جو بھی نیا مارڈل موبائل کا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں ایک ہے نا پران موبائل اب ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں لیکن جو بھی نیا بنتا ہے وہ مارکیٹ میں بچے کہتے ہیں وہ جو نیا مارڈل آیا وہ ضروری ہے جو گاڑی نہیں آتی ہے مارکیٹ میں کیا وضوری عطمان لیتے ہیں لوگ کون لیتا ہے شوقین لوگ اس کا مطلب ہے جو بات ارز کرنا اس کو سمجھے کہ جو چیز بنے گی وہ انشاءاللہ محبوب نے فرمایا ہے حضرت عثمانِ گنی کو حضور نے یہ نکتہ دیا تھا فرمایا ہے نفع تھوڑا لینا پر مال زیادہ بیچنا زیادہ بیچنا مال تو تجارت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بیچیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو خرید لیے جب خریدے تو ساٹھ دنار کے عوض آپ نے ساٹھ اشرفیوں کے حساب سے آپ نے خریدے تو مارکٹ میں اچانک وہ بڑھ گئے انہوں کا ریٹ جو تھا وہ نوے کے قریب پہنچ گیا ایک تاجر آپ کے پاس مال خرید لیے آیا حضرت ابو حفظ اس کا نام تھا وہ آگئے تھا وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے یہ بھی تاجر ہے وہ بھی اور یہ دیکھیں حضرت سری سکتی تاجر بھی ہے جناب جنید بغدادی کے پیر بھی ہے پیر بھی ہے حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علی وقت کے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں دونوں کام ہو رہے ہیں آئے حضرت ابو حفظ نے کہا کہ میں نے جو خریدنے تو نوے ریٹ ہے تو میں آپ کو چھینوے دیتا ہوں تو آپ مجھے دے دیں حضرت سکتی فرمانے لگے میں نے ساٹھ کے حساب سے خریدے میں ترے سٹھ روپے لوں گا زیادہ نہیں لوں گا جی اے بھی تجارت دیکھیں جے قدی یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے حضرت ابو حفظ کہنے لگے نوے ریٹ ہے عام لوگوں کا میں آپ سے چھینوے لوں گا اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے سری سکتی کا مال بڑا ساپ سترہ ہوتا ہے تو میں چھینوے میں آپ سے خریدوں گا لوگ نوے میں مارکنگ کر کے نا ڈاؤن کر کے لوگوں کو تو نوے میں لے رہے ہیں میں چھینوے میں آپ سے لیتا ہوں حضرت سری سکتی کہنے لگے نہیں بھئی میں نے ساٹھ میں خرید دیا تری سر سے زیادہ نفع نہیں لوں گا وہ کہنے لگے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ لے آپ کے لئے جائے گا تو حضرت سری سکتی فرمانے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا مسلمانوں کو پرش میں نے قسم کھائی ہوئی ہے تو اسی قسم نہ چکے آجے گالتے کرو نا کیا کہتے ہیں میں نے کہ تین سے زیادہ نفع ہم نے کیا قسم کھائی ہے کہ اللہ کرے کو باج کے نہ جائے خیر ہو یہ مہنگ آئیکون کرتا ہے تاجر ہاں ہاں یہ مہنگ آئیکون کر رہا ہے تاجر بڑا رو رہے ہیں میں سنتا ہوں بڑا روتے ہیں کہتے ہیں گورنمن نے بڑا ٹیکس چڑھا دیا ہے غلط کرتی ہے گورنمن بھی یا تو جانمال کا تحفظ کرے تو جنا مرضی ٹیکس لے جانمال کا تحفظ کرتے نہیں جو ٹیکس کا اصل مقصد ہے جزیہ کا وہ تو ہوتا نہیں ہم تو غیر مسلموں سے بھی جو جزیہ لیتے تھے ان کے بھی جانمال کا حفاظت کرتے تھے اور یہاں مسلمانوں سے لیا جاتا ہے حفاظت کوئی نہیں غلط ہے لیکن آپ بھی تو میاں بتائیں کہ آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے مارکیٹ کے اندر وہ کتنا ظلم ہے حضرت سیری سکتی کہنے لگے میری قسم ہے اللہ کے ساتھ کہ میں تین دینار سے زیادہ کسی مسلمان سے نفع تو حضرت ابو حفظ کیا کہنے لگے کہنے لگے میری بھی قسم ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جتنا بنتا ہوگا اس سے کم کسی کو دھونگا ہی نہیں انہوں نے لیا نہیں انہوں نے دیا نہیں وہ واپس چلے گئے ان کا مال رہ گیا ہمارے بزرگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نفع کم لیا ہے مال بھلا سوچا ہے لوگوں کا عزیوی سہل لانے ہیں کہتو بھلا یہ دو دا موسم انہوں نے پنجاب ہی سہل دے انہوں نے پتہ ہے نا جنہی نہیں کسے نے کوئی ڈر ہے اللہ تعالی سے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لین دینا یا ہندو نہیں بستے کن کو لوٹ رہے ہو کن کو لوٹ رہے ہو کن لوگوں سنو اور دوسری بات تاجر کا اصول بیان فرمایا ہے تجارت کا فرمایا ہے جو عیب دار چیز ہو اس کا عیب بیان کرے پڑا اکھا کا مجھے انہوں نے جیڑی شہر میرکو نہ کسے کو لب ساکھ دی تو نہ کسے کو بان ساکھ دی میں دنیا تواحد تو دگیا دوپہ نہ دکاری کا رہی کوئی نہیں زی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں قبل جلائے نیفان اللہ اتنا سخت ہم حکم لگاتے اپنے چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے عیب بیان کرے ملاوٹ نہ کرے عیب بیان کرے امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ ہے امام صاحب رحمت اللہ ایک کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے دکان بند کر دیتے تھے وہ کہتے ہیں حضور دکان بند کر دیا ہے فرماتے ہیں گاک کو مال نظر نہیں آرہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں اس کا عیب جو ہے نا شخص مارکیر کے اندر لے کر کہ آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا دو مزدوں میں نماز ہوتی تھی ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے وقت زیادہ تائے ایک میں پہلے ہوتی تھی بچہ پڑھ آیا امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا تو امام صاحب تشریف لائے فرمایا گاک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوک ہے یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کارلوں کی لذت ہے اس کو پرکھیں میں اپنے آپ پہ پرکھوں آپ اپنے آپ پہ پرکھیں یہ یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں وہ اہل حق کی اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کارل لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ بوسہا گردن جار کے جھڑک کے چھوڑنا جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے وہ تو امام آزم تھے نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے اہل حق تھے ہم بھی اہل حق ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے کہا بتانا گاگ کو عذاب تجارت سنیے بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے بچے نے بتایا نہیں بیچ ڈالا امام صاحب لوٹے فرمایا بتایا تھا کہ حضور نہیں فرمایا تم نے ابو نیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے دونڈو تین دن لگے اس گاگ کو دونڈنے میں جو ناکس مال لے گیا تھا وہ میرے دوستو جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا تین دن لگے وہ ملا نہیں امام صاحب فرمانے لگے تین دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جنہ کے نمازیوں کے بیچ کھڑے کہنے لگے ابو نیفہ سے گلتی ہو گئی ہے ایک شخص مال لے گیا ہے بچے کو بتانا یاد نہیں رہا سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ گلتی معاف فرما دے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی کہ امام صاحب کیسا کردھار ہے آپ کا عزیزو یاد رکھو یہ عذاب تجارت ہے تیسری بات میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت نہ سچی نہ جھوٹی ایک ہے نا جی میں بالکل احویت میں آنکھیں ہیں سچی کھانا بھی منع ہے آپ کا پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے دروش شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے منع ہے وہاں ذکر اذکار نہیں کرنی چاہیے دکان پر بیٹھا بھی تسبیح چال لی ہے سامنے والا میں کہا بڑا ویسوفی آدمی یہ دیکھو ایک چیز ہے یہ نا گاک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا بسم اللہ پڑھنا میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواق بیچ رہا ہے ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا یہ فائدہ بیان فرمایا یہ میں نے بھلا لیا میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر رہا ہے خالی مسواق کی نہ کر رہا ہے تو تجارت کرنے کے لئے بیچنے کے لئے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواق چھوٹی سنت ہے داڑی تو راکبی اور رقوا بھی تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواق لے لو سنت ہے یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنے جیب بڑھنے کے لئے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا اور لفظ بڑے سین بیان فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے برکت نہیں رہتی مال بک جاتا ہے پر برکت اللہ اکبر مال بک جائے گا لوگ لے جائیں گے تیری قسم کا اعتبار کریں گے پر برکت ایک قسرت ہوتی ہے ایک برکت ہوتی ہے برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور قسرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا فرمایا برکت نہیں رہے گی تو برکت سے محروم ہو برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو فرمایا برکت اٹھ جائے گی رحمت الہی موم تو نے کیوں قسم کھائی چھوٹے کام کے لئے اللہ کی قسم کھائی تو چھوٹے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیران دوزی سے منع فرمایا کس کام سے جی وہ کیا ہوتی ہے جی مال جمع کرنا کہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں نبی کریم علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوئے مارکیٹ کے اندر قید نہیں جنہوں کو مل رہا ہے جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخیران دوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا تو میرا ہے ہی نہیں نکل جائے زخیران دوز تو ہمارا ہے ہی نہیں میرے رسول کریم علیہ وسلم نے زخیران دوزی سے بھی منع فرمایا ہے اور پانچ میں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو زندگیوں سے نہ کھیلو یار حد ہو گئی اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوانیوں میں ملاوٹ ہونے لگی اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کوئی قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لئے میرے بچے پڑ جائیں اور باقیوں کے مر جائیں میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معظور ہو جائیں دوائی کھا کے بچے معظور ہو گئے ملاوٹ اور کس دکھ کا اظہار کروں انڈیا کے اٹھائی سوبے ہیں گنے نہیں جاتے اور دوانیوں کی پانچ ہزار کمپنی ریجسٹر ہے آپ کے چار سوبے ہیں چھوٹا ملک ہے اور پنتالیس ہزار کمپنی دوانیوں کی ریجسٹر ہیں اور جو ریجسٹر کرنے والے انہیں نے بھی پیسے کمائے ہیں وہی پانچ ہزار اور پنتالیس ہزار کا مقابلہ تو دیکھیں اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں اس کے باوجود صرف پانچ ہزار کمپنی ریجسٹر ہے اور آپ کی پنتالیس ہزار ریجسٹر ہے لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے وہ بیچ رہا ہے میڈیکل اتنا نازک شعبہ وہاں بھی اور ڈاکٹر رزرات نراز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریب والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں ایسی کمرے میں وہ میں جو سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں میں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دیکھے گئے ہیں اپنی دوائی لکھانے کے اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے پھر آپ کو ایسی نہ لگا کے دیتے وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے وقت تھوڑا ہے دنیا مختصر ہے ہم نے ناکست چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی ناکست چیزوں کی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو گلہ بیچتے دیکھا گلہ بیچتے اور جب اس کو گلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی اتنے لمبے چھوڑے تو گدام ہی نہیں ہوتے تو لوگوں کے پاس تو خوشک ہے اوپر سارا گلہ گلہ اس کا محبوب کریم نے توجہ فرمائی فرمائی اتنی تو بارش ہوئی ہے تیرا گلہ کیسے خوشک رہ گیا تیری گندم کیسے خوشک رہ گئی محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک اور جب اندر کے طرف گیا تو اندر سے تار دانے گیلے دانے گندم کے بار حضور میں نکالے اور نکال کے محبوب میں ہاتھ پہ رکھے فرمائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے ریڑی والا غریب ہے پر ریڑی والا یہ تو بتائے کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چون دیئے اور ناکس مال اس نے پیچھے رکھ دیا دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے اثار آئے غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے من غشہ فلیسہ منہ جو ملاوٹ کرے میں اسی اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا فرمایا جائے نکل جائے کوئی اور کام کرے جا کر کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو اگر مسجر میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو اور چھٹا عدب زیادہ باتیں میں اس مسلمان پہ نہیں کرتا تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے اگاہ کرتا ہوں چھٹا عدب میرے نبی نے فرمایا تجارت بکار اور ساچ بھی بول تجارت بکار اور امانتداری بکار بڑے اٹھنڈے دل سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے ہیں دس روپے زیادہ دینے وارا کھان دینے اوہ بندیدہ مال ٹھیک ہے یہ میں نے سنا ہے لوگ مہنگا لے لیتے ہیں لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کرا اماندار اپنے تعرف کرا تیرے ساتھ لوگ معاملہ کرے تو دیانت والا کرے تو دور بھی ہوگا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہن جائیں وہاں جا کے تو اس سے لوگ مال خریدیں گے اس لیے کہ تیرا مال ناکس ہے تو جھوٹ نہیں بولتا تو غلط بیانی نہیں کرتا میں نے سٹیٹ فارورد لوگ دیکھتے ہیں ہم نے ایک سفر کرنا تھا پاک صاف سفر کرنا تھا تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس ایک شخص ایسے کے پاس پہنٹ ہے اس نے سٹیٹ فارورد باٹ کی تو میرے ساتھ بچہ تھا کہنے لگا عزیز صاحب ہے بندہ ٹھیک جیسی دی سیدھی گال کر دائے ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی بیٹھئیے جی فڑا فڑ چائے آگے بھی مارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے کہاں سے چائے مگالی تم نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا سنیں صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہوں ہوں کرنے ذرا برسول کا قرب نہیں ملتا اسلام پندتوں جوگیوں کا مذہب نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا امانت دار ہوگا اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے میرے ساتھ کھڑا رہے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو یہ تجارت کے آداب ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اگلی بات میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیو پہ راضی ہو جائے اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا باتوں کو سمجھیں یہ ساتھویں بات ہے تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ تیرے ہمارے مفسرین نے شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جتنے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کرنا عبادت بھی زیادہ کرنی بڑھے گی اس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی اس کے روزے بھی نفلی زیادہ اس کی تحجتیں بھی یہ حدیث سحی بخاری کی مابوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ پیسے زیادہ اور یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اتنی تیارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے فرمایا اگر تنے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے کنات کرے گا تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ اور پھر ساتھوہ قرآن مجید نے عدب بیان فرمایا ہے سبحان اللہ تاجروں کو جاگ رہے ہیں ایسا نہ کیا کرے کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناوں تو آپ جاگتے رہے ہیں اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پر تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جا کھو تو گل میں سنی نہیں پتہ ہی نہیں ہونا کیا کیا منتن پتہ میں ہوتی سب پر من پتہ ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا میں پتہ یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں اس سے بچیں دار الاسلام میں لاعلمی معاف نہیں قیامت والے دن جس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تُو نے پتہ کیا کیوں نہیں تو کوئی دھو کے ملک میں رہتا تھا کہ تُو یہ پتہ نہیں تھا یہ دار الاسلام ہے یہاں دیم سیکھنے پر کوئی پابندی تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ صف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی بیٹے تجھے ایک بات نہ سناوں انداز دیکھئے میرے رب کریئے کیسا کرم والا انداز ہے کیسا اللہ کا بولیے بولیے کونسا انداز ہے سبحان اللہ آپ کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں ایک سعودہ نہ بتاؤں بڑا بہترین بروکر آکر کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سعودہ ہے تو بڑا چنگ ہے کیا بات ہے آپ کی موجہیں لگ جائیں گی رب فرماتا ہے ایک سعودہ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں لفظوں کا حسن دیکھیں فرمایا تمہیں ایک سعودہ نہ بتاؤں یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا فرمایا تمہیں دردناک عذاب سے وہ سعودہ بچا دے گا اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتا ہے فِي الدنیا والآخرہ نہ دنیا میں کوئی درد تقلیب رہے گی نہ آخرت میں رہے گی ایک سعودہ نہ بتاؤں ایک تجارت یا اللہ کون کی فرمایا تو امنون باللہ اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ اپنے اللہ پہ یہ سعودہ کر لو بس فرمایا نئی ورسول ہی اس کے رسول پر بھی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کرامے اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو یہ تجارت اللہ بتا رہا ہے تم جہاد کرو مالوں سے اور جازالکم خیر لکم انکنتم تعلیمون یہ تمہارے لئے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ انکنتم تعلیمون اگر تم جانو اگر تم اس چیز کو غور کرو سمجھو اس کا علم سمجھو یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی قیامت کی پریشانیوں سے بھی یہ اللہ باست فرمایے نئی تمہارا رابط تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول چک ہو چکی ہے نا پیچھے اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا یا اللہ پھر فرمائے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ والی جنت جس کے نیچے نیرے بے وَمَسَاقِنَ تَجْبَتًا فِي جَنَّاتٍ عَدْنَ اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا رہنے کے لئے مکان وہ والا دے گا جو مکان ہے پاکیزہ ہوگا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں تجارت کرلو اللہ کے ساتھ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے تجارت کیا ہے نماز وقت پہ پڑھو وقت پہ نفل ادا کرو قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو یہ جسم کے ساتھ تجارت جسم کے ساتھ عبادت ہے راک کو اٹھو وقت پہ تحجد کی نماز ادا کرو یہ عذاب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں مال کے ساتھ تجارت کیا ہے اس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو یہ نہ کہو کہ ہمارا ہی تھا اللہ کے ساتھ تجارت کرلو یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو میں نے محنت سے لیا ہے یہ وہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمن میں حضرت قطعہ اس آیات کے زمن میں اس واقعے کو بتایا کرتے تھے فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگ تھوڑی سی محنت کر کے مالہ حصل کرتے ہیں جب آدھ آتا ہے تو کہتے ہیں میرہ یہ میرے ہی میری لگ جاتی ہے ان کو پتا نہیں کہ تُو نے محنت سے نہیں لیا یہ خدا نے اپنے فضل سے تجھے عطا فرمایا وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ صحاب لگا لگا کے دیتے ہیں صحاب بڑا صحاب لگاتے ہیں ایک کروڑ دی کنی زکاة باندھی ہے جی بولے نا یہ لگوں نے نہیں پتا ہونا دسیہ جی کنی ہے سارے بولو ایک کروڑ پیچھے کنی تو دس کروڑ مگر تو وہ بندے تو جا پہنے جنہوں پنجی لاکھ دیڑھا پہنے تو پھر ہر سال دیڑھا پہنے خوش تے بچارے دا بلیڈ پیشر کدی آپ تے کدی تو بلیڈ ہی ہے نا جی دس لاکھ کر پہیاں سیتے دس کروڑ سیتے وچوں کنی دیڑھا پہا میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میرے ایک دوست ہے محبت والا ایک دن آیا کہ لگا اصلاح توسی اعلان کر دی میں بڑا دکھ ہوں دا میرا بڑا دل کر دا اس دعا کرو اللہ منہ پیسے دے میں وہ جی رات دے آنگا میں کہا یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے رات دے دے گا حس اللہ میں نے نہیں ٹھیک ہے میں کہا اجے تو آمین کوئی نہیں آکھی اجے تو میں دعا کیتی ہے اللہ نے بندے تو انہوں پھر پھر آلہ کا پہ بچ دا سی لیکن تو لفظ آمین یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ انہوں نے ٹھیک ہے عجیبت اسی نہیں ہے سین نرامین کوئی نہیں آکھیا اسی طرح بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اجے پیسے آئے ہیں اجے تو دعا دی گا لے انہوں نے ٹھیک ہے میں کہا نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے تیر کوئی آلہ ہے انہوں نے صحیح ایک باری تو ساملک پہنا کرنا تو اتنے پیسے سنو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے ذات عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ ذات عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حرس اللہ حضور کیا ہوا فرمائے عبد الرحمن رات میں نخاب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پر سار رہا حضور میری گلتی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے عساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیگ کھل گئے تجھے عساب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سلنا یہ اور پھتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آکے بیٹھ گئے اور جو سر کو پکڑا ہوئے رو رہے ہیں حضرت عم سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئی کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا ابما جی جب تک میرے محبوب حیاتیں ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہ میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں آج اسحاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسحاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہے میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں ابما جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عم سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں کہاں مہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا ہے عبد الرحمان برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہاں مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا میربانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑھ رہی ہیں حضرت عم سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہیں پچاس فیصد ففٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عبق گئے اور پچاس فیصد خیرات کر کیا کہنے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں دیا ہے ہوا دا تو حضرت عم سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں زفارش کروں گی تیری اور نبی پاک حضرت عم سلمہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دے گریبی ہے مجھے نبی پاک نے فرمائے تجھ سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نے ہی دعا کر دے فرمائے تجھ سال میں ہے تیسری درہ پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تھی چند مہینے گزرے کچھ تجارت شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئی کچھ وقت اور گزرا تو ریور بن گیا پھر گائیں بھی آگئیں پھر اوٹ بھی آگئیں پھر لائنیں لگ گئیں پھر حاضر وقت تو زور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب زرطبی یہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز میں مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی اویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے ڈیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا اگم آگیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر زکاة مکرد پانچ اوٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھہری اب جب گئے نا اوٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوخو ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ کس نے دیا تھا وہ آگز نے ورمائی اوخو اتنا میرے پیسے بینک سے میسے جا جائے گا اتنے کم ہو گئے اوخو بڑی مضیبت بنے گی مجھے تو میرے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی بڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے ارز کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے نفس بھی بیدبی ہے وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں غور کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں تو ہین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا اکل آخدی چو گینو سام کے راکھ عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا بات بتاؤ پتا تھا نا پہلے سال حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے تھنڈی آہ بھری آہ تھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا اس کو کہا تھا نا اس چکر میں پڑھ ہلاک ہو گیا ہلاک حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں دو بریق بریق آنسو کے قطرے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا ہلاک ہی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ آیا کدھر سے تھا میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس شکر میں پڑ گیا آئے لائن بکریوں کی لائے حاضر کی حضور میں نے کہا تھا حضرت ابو رہرہ سے میں خود آؤں گا حضور میں خود لائیا ہوں فرمایا محبوب نے مجھے تنہا نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگے ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابو رہرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے درد اسمانِ گنی کو بھی ہونے لگا تڑک مولا علی بھی گئے فرمایا جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے سالبہ نے ہاتھ باندے کہ محبوبہ گلتی ہو گئی حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو سعبہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا کہتے ہیں مدینے میں کہت پڑ گیا محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لائے ایک خوشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگی ہے مال کی فرمایا جا لے جا تیرا قبول نہیں ہے فرماتے ہیں تڑکتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وصال حضور قبول فرما لے فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمایا نا تیرا قبول نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الچھا دے جو تجھے الچھا دے قرآن مجید کی آیت آئی اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلت مہردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں حساب کا وقت قریب آ گیا حضرت انس آئے مسجد سے ایک سیابی مکان بنا رہے تھے جو ہم پڑی تمیر کر رہے تھے حضرت انس کو پریشان دیکھا کہنے لگے انس خیر تو ہے کوئی نئی آئے تو نہیں آئی تو جناب انس کہنے لگے آئے تو آگئی ہے رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا ہے تیاری کر لو جھومپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں جھومپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جار دی یہ سیابی نے ادھر رکھ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں ساپ دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان پر بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو پھر تو تم غافل ہو اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا آج ہماری تجارتوں کا حال مجھے بتائیں ایک کروڑ کی رہا سے ایک بندے کے پاس کاربار ہوتا ہے کہ اس سے کی نہیں ہو سکتا آپ سے آنے تاجرہ میں تو نے مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں تو مجھے ایک کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے وہ کس لیے لیا ہے بتائیں کیا تماشا لگا ہوا ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں سود کا دندہ اروج پہ ہے نجائز مال اروج پہ ہے ہم لوگوں نے ہر آدمی میں بینک کے ساتھ کاروبار ترور مرور کے جی میں وہ فتوہ دیکھا تھا وہ چی بھئی بجا ایک کروڑ روپے کا تیرے پاس راست تھی تو اس سے کاروبار کارلاتا مانا کیا تھا ضرورت کیا تھی حاجت کیا تھی کونسی بھوک تھی یہ تُنہیں رب الرسول کی ریٹ کوئی چیلنج کر دیا ہے تُو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں اتنا برا نہیں اتنا ایک لکمہ سود کا لینے والا برا ہے اتنا سخت حکم قرآن نے بیان اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا تیاری کرلو پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا تغڑے ہو جاؤ تیاری کرلو اور یہاں سب کچھ چال رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی یا عجبی ہو رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں دو چار پانچ بہنسے لا کے اور جناب وچھے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے انہیں چے بالا دارت سارے چکر ساتھ